رازدانی کے مانسروور علاقے میں 45 لاکھ روپے کی لوٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے کرائم برانچ اور ڈی سی پی ساؤت کی سپیشل ٹیم نے بڑی کاروائی کی ہے 45 لاکھ روپے کی لوٹ کا معاملہ کا پردہ فاش کیا ہے پولس نے 6 آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولس نے آروپیوں کے پاس سے عوید ہتھیار بھی برامت کیے ہیں آروپیوں سے قریب 20 لاکھ روپے برامت کیے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ رازدانی کے مانسروور علاقے میں ہوئی لوٹ کا پردہ فاش کیا گیا ہے 45 لاکھ روپے کی لوٹ کی واردات کا پردہ فاش کیا ہے پولس نے 6 آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے عوید ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں رازدانی کی مانسروور علاقے کی واردات کا کھلاسہ کیا ہے پولس نے 6 آروپیوں کو گرفتار کر 20 لاکھ روپے برامت کیے ہیں آپ کو بتا دے کہ مانسروور علاقے میں 45 لاکھ روپے کی لوٹ ہونے کا یہ پورا ماملہ ہے اس ماملے کا پردہ فاش کرتے ہوئے پولس نے 6 آروپیوں کو گرفتار کیا ہے کرائم برانچ اور ڈی سی پی ساؤت کی سپیشل ٹیم نے پڑی کاروائی کو انجام دیا ہے اس پوری واردات کا کھلاسہ کرتے ہوئے 6 آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے ساتھ پاس سے عوید ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں اور اس خبر پر ادھیک جانکاری کے لیے ہمارے سمواداتا یادویندر فون لائن پر جڑ چکے ہیں جی یادویندر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے پورا بڑا ماملہ ہے 45 لاکھ روپے کی لوٹ سے جڑا ماملہ ہے بلکل آشش ایک بہت بڑی واردات کا یہاں پر ہے جو ساؤت پولیس نے یہاں پر کیا ہے ان کی جو سپیشل ٹیم ہے انہوں نے پوری اس ماملے کا خلاسہ کرتے ہوئے جو 25 لاکھ روپے کی جو ماملہ علاقے کے اندر جو روپیزید اس واردات کا خلاسہ کرتے ہوئے اچھا ہے جو آروپی ہے ان کو یہاں پر گرفتار کرنے میں بڑی سفقتہ حاصل کی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو پولیس کی جو سپیشل ٹیم ہے وہ شروع سے ہی چانچ میں آگے بڑھ گئی تھی اور ان کو اپرادیوں کے بارے پتہ لگ گیا تھا چونکہ جیسے جیسے اپرادی آگے بڑھتے جا رہے تھے شہر کو یہاں سے خدیم پار کرتے ہوئے تو ویسے ویسے جو ٹیم تھی پولیس کی ٹیم وہ ان کا پیچھا کر رہے تھی اور انت میں جا کر کے یہاں پر مہاراشتہ سے ساتارہ جو پولیس ہے اس کی مدد سے یہاں پر جو سی آئیو کی ٹیم ہے جو سپیشل ٹیم ہے جیپور کمیشنٹ کی اور ساؤت پولیس کی ٹیم ہے اس نے کارویک کر دے چھے آروپیوں کو یہاں پر دبو چاہے آشش میں آپ کو بتا دوں کہ جو میراج گروپ ہے یہاں پر جو دین دیال نام کا جو آروپی ہے وہ یہاں پر جو ان کا ڈرائیور ہے پر اسے دس سال سے کام کر رہا ہے تو اسی نے پوری بارداد کو انجام دیا تھا اور اسی نے یہاں سے جو چار گرگے تھے جو گینگ کے ان کو مہاراست پر ان کو معاف کیجے گا دھولپور سے اور گوالیر سے بلائیا تھا چونکہ یہاں پر عمومن جو پچاس سے ساٹھ لاکھ کرون روپے کا جو لین دینے لگاتا ہوتا ہے گیش آتا جاتا ہے تو دین دیال جو یہاں پر جو آروپی ہے اسے یہاں پر چار آروپیوں جو چار جو بدمان سے ان کو حیر کیا تھا اور ان کو یہاں پر بلائیا تھا اور سلوٹ کی بارداد کو انجام دینے کے لیے پوری جو سازی تھی وہ سازی ترچی تھی اور اسی کے سہت اس پوری گھٹنا کرم کو انجام دیا گیا لیکن پولیس نے یہاں پر مستدھی دکھاتے ہو پورے معاملے کا جو پرتفاز کیا اور یہاں پر چھے جو آروپی ہیں ان کو یہاں پر گرفتار کیا ہے ساتھ ہی ان سے لٹی کی جو رقم ہے قریب 20 لاکھ روپے کی جو رقم ہے یہ جو رقم ہے جو ان سے برامت کی ہے اس کے علاوہ جو اختیار تھے جو فائرنگ کر کے جو کرمچاری پر جو فائرنگ کر کے جو فرار ہوئے تھے وہ اختیار بھی یہاں پر برامت کی ہے پولیس ان سے پوستاج کر رہی کہ ان کے گروہ میں اور کونکون سے صدرش ہیں لیکن ہماری جو بات ہوئی ہے کمیشنر صاحب سے ایڈیسنل جو پولیس کمیشنر پرسند کمار کمیشنر صاحب سے کہ انہوں پورے جو آروپی ہیں ان کو یہاں پر خدیڑ لیا ہے اور ان کو پکڑ لیا ہے اب اس میں کوئی بھی ایسے آروپی نہیں بچے ہیں جو اس واردات کو انجام دیتے ہیں لیکن جو پوستاج ویز میں سامنے آئے کہ جو سبھی اپرادی ہیں وہ بہت ہارڈکور ہیں اور عمومن جو لوٹ اور ڈکیتی کی جو واردات ہیں ان کو یہاں پر انجام دیتے ہیں پوری جو ساجیس رجی کی تھی وہ میراج گروپ کے جو کرمچاری کی اور سے پوری ساجیس رجی کی تھی دیکن یہاں پر جیپور کمیشنر کی چلیے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے جیپور سماداتا یادویندر شرما جو انکری دے رہے تھے کس پرکار سے اس پوری لوٹ کی واردات کا کھلاسہ کیا گیا ہے اور آروپیوں کو دبوش لیا گیا ہے اس پوری گھٹنا سے پردہ اٹھایا ہے پولس نے بڑی کامیابی ملی ہے رازدانی پولس کو مانسرو اور علاقے میں 45 لاکھ روپے کی لوٹ سے جڑا ماملہ ہے 6 آروپیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور ان کے پاس سے 20 لاکھ کی نقدی برامت کی گئی ہے